اور یہاں آپ کو خبر دیں بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی دریائے راوی میں چھوڑا ہے اسلام علیکم آج کا ٹور تھا ہمارا ہیڈ بلو کی کا جیسے کہ ہیڈ سلیمان کی ہے ویسے ہی ہیڈ بلو کی ہے اور ہیڈ بلو کی دریائے راوی کے اوپر موجود ہے اور یہ ڈسٹرک کسور کے اندر آتی ہے اور بالکل ساتھ ہی ڈسٹرک ننکانہ صاحب ہے اور آج ہم آپ کو کمپلیٹلی دریائے راوی کا وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں بہت مزا آئے گا یہ جو آپ ابھی ویوز دیکھ رہے ہیں نا یہ اب سے کوئی چھے مہینے پہلے کہیں مطلب کہ جب دریائے راوی میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا تھوڑا بہت پانی آتا تھا اور لوگ اس کے اندر تک جاتے تھے اس کے اندر کشتیاں بھی چلتی ہیں مطلب لوگ اس پر سہر و تفریح وغیرہ کرتے تھے اور اس کے علاوہ مقامے لوگ یہاں کہیں جو وہ مچھلیں وغیرہ بھی پکڑتے تھے لیکن جو اب صورتحال ہے نا جو اب کی چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے مطلب ایک سلاب کی صورت اختیار کی ہوئی ہے دریائے راوی نے یہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ویو آرہا ہے اس روڈ کی دونوں طرف نہریں ایک اپر ہے اور ایک لور باری ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں ابھی بتاتا ہوں مزید یہ درون ویو ہے یہ کسی اور کا میں نے اٹھایا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس درون ہے نہیں تو یہ بڑا خوبصورت ویو آرہا تھا تو اس لئے میں نے یہ لگا دیا اس کے اندر ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت ویو آرہا ہے یہ دون اس لئے آ گیا ہے یہ جو آپ نہر دیکھ رہے ہیں یہ دریائے راوی سے نکل رہی ہے جو یہ اس کو کہتے ہیں لور باری نہر مطلب یہ اکاڑے والی سائٹ تک جا رہی ہے اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بلکل یہ دوسری نہر جو اس میں سے نکل رہی ہے دریائے راوی میں سے اس کو کہتے ہیں اپر باری یہ مین ملتان روڈ جہاں جمبر سے گزرتی ہوئی آگے یہ چونیا کے مقام پہ جا کے یہ دو بھی ہو جاتی ہیں وہاں سے کیونکہ سلابی صورتحال ہے اس لئے انہوں نے امرجنسی لٹکی ہوئی ہے اور یہ ان کا ہیڈ آفیس وغیرہ ہے یہ آپ بلکل درمیان میں دیوار نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ انہوں نے اس لئے بنائی ہوئی ہے کہ پانی پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور زیادہ پریشر نہ بنے پل کے اوپر کیونکہ سلابی صورتحال سے نبڑنے کے لئے ایسے کام کی جاتے ہیں اور آج کل کی جو صورتحال دریاراوی کی وہ یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل پانی ہے جو وہ پل کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آگے جا کے یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے پانی کیونکہ یہاں تو بند ہے اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح اس طرح اس طرح سے آگے جا کے یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے سب کو الٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اپنے نکل مکانی کر لیں اپنے مال موشی کہیں دور لے جائیں کیونکہ پانی بہت زیادہ آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ان کی فصل ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری نیکس فصل بھی نہیں ہو سکتی اور جو انہوں نے حصوں میں تقسیم کیا اس کا حصہ یہ بھی ہے اور یہ پانی آگے جا کے بھی اس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے اور آگے جا کے یہ بلکل ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مقامی لوگ ہیں یہ اس طرح سے مچھلیاں پکڑتے ہیں لگا کے چلے جاتے ہیں جال اور شام کو آتے ہیں لے جاتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مقامی لوگ اس طریقے سے زیادہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پانی کا پریشر کتنا ہے اور بلکل سکون سے ارام سے بچے مچھلیاں وگرہ پکڑ رہے ہیں ان کو کوئی ڈاری نہیں ہے بلکل بھی